محکمہ پاپیلیشن ویل فیر کا دھرنا دوسرے روز بھی جاری سرد موسم کے باوجود ملازمین سڑکوں پر موجود ہیں مظاہرین کا کہنا ہے کہ مطالبات تسلیم اور نوٹفکیشن جاری ہونے تک دھرنا جاری رہے گا ایپکا ملازمین کا دھرنا ٹرافک کا دھرن تختہ احتجاج کے باعث سیکٹیریر سے ملہکہ سڑکوں پر ٹرافک جیم مال روڈ کچہری روڈ سرکلر روڈ لوئر مول داتہ دربار کے علاقوں میں ٹرافک کا شدید دباؤ منٹوں کا سفر گھنٹوں میں تیہ ہونے لگا مسافر عزیت کا شکار پی ایم ایس افسران کے تحفظات کا معاملہ سیول سرویس ریفارمز کے متعلق فیڈرل ٹاسک پورٹس میں پی ایم ایس افسران کو شامل کرنے کا فیصلہ آئی پی سی سی فارمولا سے متعلق سب کمیٹی تشکیل کمیٹی دس یوم میں سفارشات پر مبنی ریپورٹ دے گی پی ایم ایس افسران کے مطابع کے جلاس میں ایڈیشنل چیف سیکٹری کے سربراہی میں وفت نے متعلقات تسلیم کیے احتجاج اور املاک کو نقصان پہنچانے والوں کے خلاف پولیس کا گھیرہ تنگ جمن و امان کی صورتحال کو خراب ہونے سے روکنے کے لیے چودہ سو اٹھاسی افراد کو گرفتار کیا گیا بے گناہ ثابت ہونے پر چھے سو انتائیس افراد رہا جبکہ آٹھ سو انچاس افراد ابھی تک پولیس کی حراست میں ہیں آئی جی پنجاب کو ریپورٹر سال شہباز شریف کے داماد علی امران کی مشکلات میں اضافہ فرنٹ مین اکرم نوید نے انچاس کروڑ بانوے لاکھ کی پلی بارگین کر لی پہلی قسط کی ادائیگی پر احساب عدالت کا پنجاب انرجی ڈیویلپنٹ کارپوریشن میں گرفتار ملزی مکرام نوید کو رہا کرنے کا حکم علی امران پر اکرم نوید سے کروڑ روپے رشوت لینے کا الزام ہے داماد مشکل میں تو شہباز شریف بھی مشکل میں پبلک فنڈز رمضان شگر ملز کو دینے کا الزام مجسٹریٹ نے سابق وزیرعالہ کو آٹھ نومبر کو طلب کر لیا گواہان کے بیانات شہباز شریف کے سامنے ریکارڈ بھی ہوں گے نیب میں سوالات کے لیے بلاتے ہیں چائے بھی پلاتے ہیں پلی بارگین میں نیب کا کوئی شیئر نہیں تمام پیسے عوام کو دیتے ہیں عوام جانچ پردال کے بغیر سرمایہ کاری کرتے ہیں اور پھر پچتاتے ہیں عوام اپنے پیسوں کی خود حفاظت نہیں کرے تو نیب کہاں تک تحافظ کرے گا ستر فیصد ہاؤزنگ سٹیمز غیر قانونی ہیں ڈی جی نیب شہزاد سلیم کا تقریب سے خطاب ڈبل شاہ اور پارک ارب ہاؤزنگ سوسائٹی کے متاثرین میں چیک تقسیم کیے شہر میں بڑی عمارتیں کیوں نہیں بن سکتی تیس سو چالیس منزلہ عمارتیں بنانے کا وقت آ گیا سینئر وزیر عبدالعلیم خان کی زیر سدارتی جلاس ایل ڈی اے کو شہر کا ماسٹر فلین تیار کرنے کا حکوم لہور شہر کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے بائی لاؤز تشکیل دیے جائیں گے نئے بائی لاؤز کی لیے دوبائی دیگر عالمی شہروں سے رہنمائی لی جائے گی سینئر سبائی وزیر کی ہدایت اے ایس پیز کی پوسٹنگ کے حوالے سے نئی پولیسی تیار آئی جی پنجاب امجد جاوید سلیمی نے نئی پولیسی کا اعلان کر دیا اے ایس پیز کو لاہور، راولپنڈی، فیصل آباد، سمیت دیگر بڑے شہروں میں پوسٹنگ نہیں دی جائے گی جبکہ پیٹرولنگ پولیس میں ڈیپیوٹیشن پر آنے والے افسروں کے لیے بھی قوانین تبدیل افسران کی تعلیم، عمر کا تائین اور دورانیاں بھی مقرر سب ایس پیکٹر کی عمر پچپن سال اور اے ایس آئی کی عمر پچاس سال سے زائد نہیں ہوگی کسی بھی ماتہت افسر کا کم از کم دو سال سے پہلے تبادلہ واپس نہیں کیا جائے گا کار کردگی دکھاؤ ایسے چوئے لگ جاؤ ڈی اے جی اپریشنز نے ذابطے کے خلاف وہی سب ایسپیکٹر کے لیے بڑا اعلان کر دیا اچھی کار کردگی پر سب ایسپیکٹرز بھی ایسے چوئے لگائے جا سکتے ہیں کرائم کنٹرول نہ کرنے والے ایسپیکٹرز کو تبدیل کر دیا جائے گا مناوہ کے علاقے میں سیوریج کے کام کے دوران تین افراد مین ہول میں گر گئے ایک شخص جانبھک ریسکیو کی امدادی ٹیمز نے دو افراد کو ان زخمی حالت میں باہر نکال لیا دونوں زخمیوں کو تبدیل امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا سبزہ زار نے نیم پاگل نوجوان کی حالا کر پولیس پیٹی بھائیوں کو بچانے کے لیے حقائق چھپانے لگی لوہہکین کو مقتول امیر کے پوسٹ موٹم کی ریپورٹ سراہم نہ کی لوہہکین انصاف ملنے کے مدد زیر پولیس نے مقتول کے خلاف مقدمہ درج کر کے معاملہ رفا دفا کر گیا ٹرافک اہلکار بند کر شہریوں سے پیسے بٹورنے والا نو سر باز کہانہ سے گرفتار خود کو ٹرافک اہلکار بتا کر شہریوں سے پیسے ہتانے والا احمد رکشہ ڈرائیور نکلا پولیس نے قانونی کا روائی کا آغاز کر دیا شہر میں بچوں کے اغوا کا سلسلہ نہ رکھ سکا راوی روڈ سے ڈھائے سالہ علی حیدر اغوا پولیس تحال بچے کو بازیاب نہ کرا سکی بچے کے اغوا کی سیسی ڈیوی پورٹیج لاہور نیوز کو موصول جبکہ تھانہ سندر کی حدود سے دو ماہ قبل لاپتہ ہونے والے چودہ سالہ کاشک جوید کا بھی سراخ نہ مل سکا پولیس لاپتہ لڑکی کو تلاش کرنے میں ناکا لیسکو کا بجلی چوروں کی خلاف ریکڈاؤن، زلائی ٹا سپورس اور لیسکو ٹیمز جنے کارروائی کرتے ہوئے سگیاں اور ساندھا کے علاقہ میں تین کارخانوں سے بڑے پیمانے پر بجلی چوری پکڑ لی کارخانوں کی کنیکشن منکتے کر کے میٹ میٹر کبزہ میں لے لیے گئے لیسکو حکام کی جانب سے بجلی چوروں کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواستیں بھی دے دی گئیں حاضر ساد رفیق کی خالی کردہ صبح اسمبلی کی نشست پی پی اکسو اٹسٹ پر زمینی الیکشن کا شیڈیول جاری امید بار دس نومبر شام پانچ بجے تک کاغذات نامزد کی جمع کرا سکیں گے پولنگ تیرہ ڈیسمبر کو ہوگی ووٹ اندراج اور ووٹ منتقلی کے لیے اکتیس ڈیسمبر آخری تاریخ مقرر الیکشن کمیشن کے مطابق گوٹ اندراج اور ووٹ منتقلی کے لیے فارم اکیس دلئی دفتر الیکشن کمیشنر میں جمع کرایا جا سکتا ہے سو روزر پلین کے تحت محکموں کو دیئے گئے ٹارگٹ کو جلد پورا کریں گے تبدیلی یہ ہے کہ نمائندے عوام کے پاس جا کر مسائل سن رہے ہیں اب لوگوں کے مسائل ان کی دہلیز پر حل ہوں گے صبح وزیر سنت و دجارت میر اسلام اکبال کی سبزہ زار کے علاقہ شاہ فرید چوک میں کھلی کا شہری شہریوں کے مسائل سنیں پنجاب کے تعلیمی بورٹ میں اہم تبدیلی صبح کے ساتھ کمیشنر سے تعلیمی بورٹ کے چیئرمن کا چارج واپس لے لیا گیا مختلف سرکاری کالیجز کے پرنسپل حضرات کو چیئرمن کا چارج تفویز فیصل آباد، گجراوالا، راول پنڈی، سرگوزہ، ساہیبال، بہاورکر، تعلیمی بورٹ شامل تعلیمی دشتگردی بے روزگاری کو مٹانے کا بہترین ذریعہ ہے گورنر پنجاب چودری محمد سرور کی یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشن کے زیرہ تمام ڈیمپ پنڈ ریزنگ سے متعلق تقریب میں بطور مہمان ایک حصوصی شرک کر تھرڈیزرٹ ریلی کی تیاری سو سبتر کلومیٹر فاصلے پر محیط تین روزہ ڈیزرٹ ریلی سولہ نیومبر کو شروع ہوگی ریلی میں چار خواتین ڈرائیورز اور سبتر سے زائد مرد ڈرائیورز حصہ لیں گے سبائی وزیر سیاحت و یاسر ہمائیوں کی پریس کانفرنس کہتے ہیں حکومت روارزم کو مضبوط کر رہی ہے حضرت میا میر کا 395 ارش دربار کو غسل دے کر تقریب کا آقاس کیا گیا وزیر مذہبی امور صاحب زادہ سید سیدو الحسن شاہ کی خصوصی شرکت چیئرمن مذہبی امور کمیٹی جسٹس ریٹائیڈ محمد اکرم اور مفتی اقبال کھرل بھی شریک ہوئے ڈی او سپیشل ایڈوکیشن شہزاد حارون کی زیر صدارت سپیشل ایڈوکیشن سپورٹ سیل اور منیجمنٹ کمیٹی کا اجلاس سپیشل ایڈوکیشن یوز فیسٹیول 2018 کے پروگرام کو حتمی شکل دے دی گئی الحمدہ آٹ گیلری میں نقش سکول آف آرٹس کے زیرے تمام سالانہ پینٹنگز کی نمائز 300 سے زائر پینٹرز رکھی گئی سابق ایڈیشنل آئی جی سرمت سعید، کارٹونسٹ جاوید اکبال، پرنسپل سکول افروزہ سرمت کی تشرکت طلبہ کی صلاحیتوں کو سرہا گیا موسیقی